جسپڑ کے گرامیڈ چھتر میں گلدار کے آتنگ سے گرام واسی کافی ڈرے ہوئے ہیں لیکن ون بیبھاگ گہری نیند میں سویا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ بگت دنوں گرام بھگوان پر نواسی کسان اپنے کھیت میں سائن پانی دے رہے تھے کہ تب ہی اچانک گلدار نے ایک یوک پر حملہ کر دیا وہیں گلدار کی آواز سے انیا کسان نے گلدار پر شور مچاتے ہوئے یوک کو بچانے کا پرائیاس کیا لیکن گلدار نے دوسرے کسان کو بھی گھائل کر دیا جس کے بعد دونوں گھائل کسانوں کو لائپو کے جیپوڑ چکت سالے میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں چکت سو نے اپچار کے بعد ان کو گھر بھیج دیا ہے وہیں گرامیڈوں نے ون بیبھاگ پر لاپروائی کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ون بیبھاگ ووٹر ہال ماتر کاغزوں میں تیار کر پیسہ ہڑپنے میں لگا ہے اس کے ساتھ ہی گرامیڈوں گرام پردھان کا کہنا ہے کہ یاد ون بیبھاگ ابھی بھی نہیں جاگا ہے اور اپنے بھرشت اچاریوں پر انکش نہیں لگایا تو گرامیڈ آنے والے سمیں میں ون بیبھاگ ادیکاریوں کے خلاف آندولن میں کاروائی کرنے کو مجبور ہوں گے جسپور سے پردیپ شروعہ تک کی رپورٹ